کرکٹ دنیا میں دوسرا سب سے بڑا کھیل ہے جس کے چاہنے والوں کی تعداد لا تعداد ہے جس طرح دنیا بھار میں کرکٹ پھیل رہا ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ کھیل آئندہ آنے والے سالوں میں فٹبول کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے ماہرین کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچہ بچہ سٹیڈیو میں جا کر میچ دیکھنے کو بے تاب ہوگا لیکن دوستو کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ کرکٹ سٹیڈیو میں بیٹھنا تو دور کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوتی اور جب بات ہو بڑے میچ کی تو اس کی ٹکٹیں بلیک میں فروخت ہوتی ہیں تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کے پانچ ایسے بڑے سٹیڈیوز جو شاکین کا جمع غفیر اپنے اندر سمو سکتے ہیں نمبر وان سب سے بڑے سٹیڈیوز کی بات کریں تو یہاں بھارت کا پہلا نمبر ہے بھارتی شہر احمد آباد میں واقعہ نرندرہ موڈی سٹیڈیوز شاکین کے لحاظ سے سب سے بڑا سٹیڈیوز ہے یہ سٹیڈیوز رات کے وقت بھی بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے کیونکہ احمد آباد کو روشنوں کا شہر کہا جاتا ہے اس سٹیڈیوز کی تعمیر 1982 میں ہوئی اور اس کا نام انڈیا کے پہلے ڈیفٹی پرائم منسٹر سردار پٹیل کے نام پر رکھا گیا لیکن 2020 میں اس کا نام تبدیل کیا گیا اور انڈین وزیراعظم نرندرہ موڈی کے نام سے منصوب کیا گیا اس سب سے بڑے سٹیڈیوز میں ایک لاکھ بتیس ہزار شاکین اپنی آنکھوں کے سامنے سٹیڈیوز میں بیٹھ کر میچ کا مزہ لے سکتے ہیں اس تاریخی سٹیڈیوز کو آئی پیل 2023 کا فائنل اور ورلڈ کپ 2023 میں پاک بھارت میچ کی مزبانی کا اعزاز حاصل ایک رپورٹ کے مطابق اس تاریخی سٹیڈیوز کی تعمیر کے لیے دوسرے نمبر پر ہے تاریخی اور قدیم سٹیڈیوم آسٹیلیا کی ریاست وکٹوریا میں واقع ہے ایم سی جی کے نام سے مشہور یہ سٹیڈیوم 1853 میں تعمیر کیا گیا ڈیٹھ سو سالہ تاریخ میں ملون کرکٹ گراؤنڈ نے بہت سے تاریخی ایونٹس کی مزبانی کی ہے جن میں 1956 کی سمر اولمپکس 2006 کی کامن ویلس گیمز 2015 اور 2022 کا کرکٹ ورلڈ کپ شامل ہے اس سٹیڈیوم میں ایک لاکھ چوبیس چائٹین کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں اس تاریخی سٹیڈیوم کو آسٹیلیا، وکٹوریا اور ملون سٹارز کا ہوم گراؤنڈ کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پر ایک بار پھر بھارت کا نام لیتے ہیں کھلکٹا کا ایڈن گارڈن سٹیڈیوم کرکٹ کے سب سے بڑے سٹیڈیوم کی فیرست میں تیسرے نمبر پر ہے ایڈن گارڈن کرکٹ کے کئی یادگار میچز کی میجبانی کر چکا ہے انیس سو ستاسی اور دو ہزار گیارہ کا ورلڈ کپ یہاں کھیلا گیا دو ہزار سولہ کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا یادگار فائنل ادھر کھیلا گیا اس تاریخی سٹیڈیوم میں چیسر ہزار تین سو انچاس لوگ بیٹھ کر میچ دیکھ سکتے ہیں اسٹیڈیوم کی خاص بات یہ ہے کہ شائکین کے بیٹھنے کی جگہ گراؤنڈ سے زیادہ دور نہیں جس کی ویسے شائکینے کرکٹ بہت قریب سے اپنے من پسند کھلاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں نمبر چار دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے سٹیڈیومز میں چوتھے نمبر پر ایک بار پھر بھارت کا نام ہے رائیپورو سٹیڈیوم پینسٹھ ہزار شائکین کی کپیسٹی کے ساتھ دنیا کرکٹ کا چوتھا سب سے بڑا سٹیڈیوم ہے بھارتی شہر رائیپور میں واقعہ اس سٹیڈیوم کو شہید ویر ناریان سنگھ انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم کہا جاتا ہے یہاں چیمپینز لیگ دوہزار چودہ کے میچز بھی ہوئے پانچویں نمبر پر اسٹیلیا میں واقعہ پرٹھ کرکٹ سٹیڈیوم کا نام آتا ہے ویسٹن اسٹیلیا میں واقعہ پرٹ سٹیڈیوم دنیا کرکٹ کا پانچویں بڑا سٹیڈیوم ہے ساٹھ ہزار شائکین کی گنجائش والا پرٹ سٹیڈیوم کئی لحاظ سے یاد رکھنے والا ہے آپٹر سٹیڈیوم جنوری دوہزار اٹھارہ میں آفیشلی طور پر رننگ میں آیا اس سے پہلے پرٹ میں واقعہ سٹیڈیوم تھا پرٹ سٹیڈیوم کی خاص بات یہ ہے کہ اس گراؤنڈ کا شمار دنیا کی تیز ترین گراؤنڈز میں ہوتا ہے یہاں کی پچٹ سب سے زیادہ بانسی پچٹ سور کی جاتی ہے یہ تھے دنیا کے پانچ سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیوم جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے